موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج اتوار اکتوبر ساتھ دو ہزار اٹھارہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں رحم نیوز سید فاد حسین کے ساتھ اب ملائزہ کیجئے اب تک کی خاص خاص خبریں آشیانہ ہاؤسنگ کیس شہباز شریف دس روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیپ کے حوالے احتساب عدالت نے صوبہ پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ اور مسلم لیگ نواز کے صدر شہباز شریف کو آشیانہ ہاؤسنگ کیس میں دس روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیپ کے حکام کے حوالے کر دیا ہے جمعہ کو قوم احتساب بیورو نے آشیانہ ہاؤسنگ کیس میں وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے اختیارات کا غلط استعمال کرنے کے الزام میں شہباز شریف کو آشیانہ ہاؤسنگ کیس میں گرفتار کیا تھا سنیچر کو شہباز شریف کو سخت سیکیورٹی میں بکتر بند گاڑی کے ذریعے لہور کی احتساب عدالت میں لایا گیا عدالت کے باہر مسلم لیگ نون کے کارکنوں کی بڑی تعداد موجود تھی اور امن و آمان کی صورتحال کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں نیب ماہ تحت ہوتا تو پچاس لوگ گرفتار ہوتے وزیر اعظم وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ شہباز شریف کی گرفتاری سے کون سی قیامت آگئی کر اپ لوگوں کان کھول کر سن لو کوئی این آر او نہیں ہوگا عثمان بزدار جیسے ہی وزیر اعلیٰ چاہتا تھا یہی تبدیلی ہے ہماری پالیسیاں ابھی بن رہی ہیں ہو سکتا ہے آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے ایک سال میں تبدیلی نظر آئے گی لاہور میں میڈیا کی نمائندوں سے گفتگو میں عمران خان نے کہا کہ کل شہباز شریف کو منڈیلہ بنتے دیکھا اسی لیے پریس کانفرنس کر رہا ہوں ہم پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ ہم سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہے ہیں شہباز شریف کے خلاف کیسز کئی ماہ پہلے کے ہیں غداری کے الزام میں کاروائی کا کیس نواز شریف کا پیش ہونے کا فیصلہ سابق وزیر آزم نواز شریف نے غداری کے الزام میں کاروائی کے کیس میں کل لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہونے کا فیصلہ کیا ہے دو سابق وزرائی آزم نواز شریف اور شاہد خاکان اباسی کے خلاف غداری کے الزام میں کاروائی کے کیس کی سیماعت کل لاہور ہائی کورٹ فل بینچ میں کرے گی کرتار پور بارڈرز کے کھلنے کا انعصار انڈیا پر پاکستان نے کہا ہے کہ کرتار پور بارڈرز کے کھلنے کا انعصار انڈیا کے رد عمل پر ہے وزارت خارجہ کی ترجمان ڈاکٹر محمد فیصل نے جمعیرات کو پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ پاکستان نے مذاکرہ شروع کرنے کی درخواست نہیں کی تھی بلکہ اس سلسلے میں انڈیا کی جانب سے رابطہ کیا گیا تھا ترجمان نے کہا ہے کہ پاکستان اپنے ہمسائیوں کے ساتھ بقائے بہامی پورا من طریقے سے رہنے کی صرف سکتا ہے پاکستان کا کہنا ہے کہ گزشتہ مہینے انڈیا کے وزیر آزم نریندر موڈی نے اپنے پاکستانی ہم منصب عمران خان سے رابطہ کر کے بامانہ اور مصبت باتچیت کا انڈیا دیا ہے جس کے کچھ دنوں کے بعد وزیر آزم عمران خان نے دونوں ممالک کے وزراء خارجہ کے درمیان ملاقات کی تجویز پیش کی تھی واشنگٹن سے پہلے بھی ہمارا وجود رہا امریکہ سے بھیگ مانگتے ہیں نہ اسلحہ مفتلیہ سعودی ولی اہد سعودی ولی اہد محمد بن سلمان نے امریکی صدر کے بیان کے جواب دیتے ہوئے واضح کیا ہے کہ ہم سعودی قوم کی دفاع اور اس کی حفاظت کے لیے امریکہ سے بھیگ نہیں مانگتے سعودی عرب امریکہ سے اسلحہ مفت میں نہیں لیتا بلکہ اپنے پیسوں سے خریدتا ہے سیکیورٹی کے لیے امریکہ کو پیسے نہیں دیں گے سعودی عرب اپنے مفادات کی حفاظت کی صلاحیت رکھتا ہے ریاض واشنگٹن کو سعودی عرب کی سیکیورٹی کے لیے احسان مند نہیں ہے یہ حقیقت تسلیم کرنی چاہیے کہ کوئی بھی دوست اچھی باتیں بھی کہے گا اور بری بھی آپ یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ دوست آپ کے بارے میں ہمیشہ سو فیصد اچھی باتیں ہی کریں گے امریکی اخبار کو ایک انٹرویو کے دوران انہوں نے بتایا کہ امریکہ اور ٹرمپ کے ساتھ بہترین تعلقات قائم ہیں اور ان تعلقات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اب ملاحظہ ہو لوکل کمیونٹی کی خبریں حضرت مورانا مفتی مونیر احمد اخون کی شکاگو آمد ستائیس اکتوبر بروز ہفتہ حضرت مورانا مفتی مونیر احمد اخون شکاگو تشریف لا رہے ہیں ون آن ون میٹنگز اور دیگر استفادے کے لیے گلنڈل ہائٹس میں موجود رماڈہ ہوتل میں صبح گیارہ بجے سے پانچ بجے تک شرکت کر سکتے ہیں گزشتہ روز جمعہ کی رات کو حضرت مفتی مونیر احمد اخون نے اپنے دوست ڈاکٹر ارائن کے بیٹے ڈاکٹر عبد الرحمان ارائن کا نکاح سائرہ حبیب کے ساتھ راک لینڈ کاؤنٹی میں پڑھایا نکاح کے خصوصی بیان میں حضرت مفتی مونیر احمد اخون نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت حیات ہے اور نکاح اسی نعمت حیات کے اضافے اور اس حیات میں جنت کسی چاشنی ڈالنے کا عظیم ذریعہ ہے یوں عبادت نکاح کی قدر کرتے ہوئے اس رشتے کو خوب سے خوب تر بنانا چاہیے جامعہ زکریہ میں بیک سیل گزشتہ جمعہ المبارک میں جامعہ زکریہ میں بیک سیل ہوئی جس میں طالبات اور اساتذہ نے خوب ذوق و شوق سے مختلف اور مزیدار کھانے بنائے جس کو اخون جامعہ مسجد کے مسلین اور والدین نے سراتے ہوئے خریدا آخر میں جامعہ زکریہ کے پرنسپل مولانا سید فاد حسین نے جامعہ کی کارگردگی بتائی اور تمام متعلقین کے لیے خصوصی دعائیں فرمائی گزشتہ جمعہ المبارک کا خطبہ اخون جامعہ مسجد میں مفتی منیر احمد اخون نے پڑھایا آپ نے اپنے خصوصی خطاب میں فرمایا کہ یہ عالم عالم ازداد ہے یعنی ہر چیز کی ایک ایسی زد موجود ہے جو اس کے لیے فنا اور آفت ہے اسی طرح نیکی اور تقوی کی زد ریاکاری ہے جو نیکی کے لیے فنا اور آفت ہے اس لیے نیکی اور تقوی کی حفاظت کے لیے ریا سے بچنا ضروری ہے سوچے صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے تین لوگ پیش کیے جائیں گے ایک قاری قرآن ہوگا ایک شہید ہوگا اور ایک سخی ہوگا ان کو پیش کیا جائے گا قاری قرآن کو پیش کیا جائے گا اللہ تبارک و تعالی پوچھیں کہ تم نے کیا کیا دنیا میں میرے لیے کہا کہ رب زجا تیرا قرآن پورے عالم میں پھلایا تیرے قرآن کی تعلیم پول عالم میں دی تیرے قرآن صبح شام پڑا تیرے قرآن کی ساتھ انس اور محبت کر کے اپنے شب و روز گزارے یہ بات کہے گا اللہ تبارک و تعالی کے نہیں یہ سب کچھ تم نے میرے لی نہیں کیا تھا تم نے اس لیے کیا تھا تاکہ دنیا کے اندر تجھے بہت بڑا قاری کہا جائے فقد قیل اور دنیا میں تجھے بہت بڑا قاری کہہ دیا گیا ہے لہذا اب میرے پاس کچھ نہیں ہے فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اوندے وہ جہنم میں ڈال دیا جائے یہ تھیں اب تک کی خاص خاص خبریں